چیف جسٹس پارلیمانی کمیٹی کا پہلا اجلاس آج چار بجے ہوگا بارہ رکنی پارلیمانی کمیٹی نئے چیف جسٹس کی نامزدگی کرے گی تین سینئر ترین ججز میں سے ایک کو چیف جسٹس نامزد کیا جائے گا خصوصی کمیٹی نام وزیراعظم شہباز شریف کو ارسال کرے گی وزیراعظم چیف جسٹس کے تقرر کی ایڈوائز صدر مملکت کو بھیجیں گے ہمیں پتہ چل گیا کہ کون کیا تھا ہمیں پتہ چل گیا کہ کون زمین فروش تھا کون غدار تھا کون بزل تھا اور کون وہ لوگ تھے کہ جو نظریہ کے لیے کھڑے ہیں اور انشاءہ کھڑے رہیں گے آپ نے جس طریقے سے اپنے ہاتھ میں یہ غیر آنی ترمیم کر کے سینئر موس جج کے بجائے اپنی برزی کا جج لگانے کا پرورام بنایا ہے اگر آپ نے سینئر موس جج کو نہ کیا ہے پوائنٹ تو انشاءاللہ ہم سب نکلنے کے لیے تیار کھڑے ہیں یہاں پر ہم یہ نائنصافی نہیں ہونے دیں گے ہم اپنی حدیعہ کو غلام نہیں بننے دیں گے سینئر ترین جج کو چیز جسٹس نہ لگایا تو باہر نکلیں گے علی امین گھنڈاپور کی ریاست کو بھردھم کی حکومت کا ساتھ دینے والے پاچی ارکان سے بدلہ لینے کا بھی اعلان کر دیا کہا پتہ چل گیا کون غدار کون بزدل اور کون نظریاتی تھا غدار کو تاریخ میں غدار ہی کہا جائے گا اقتدار میں آ کر آئینی ترمیم واپس لیں گے یہ آج تیہ ہو گیا کہ پارلمنٹ سپریم ہے یہ خالی ایک ترمیم نہیں بلکہ یہ قومی یکجیتی اتفاق رائی کے ایک شاندار مثال ایک مرتبہ پھر قائم ہوئی ہے مالاتی سازش ہوا کرتی تھی اور جس کے ذریعے حکومتوں کو گھر بجوائے جاتا تھا چارٹر آف ڈیموکریسی جس کے اوپر دسخت ہوئے شہید محترمہ بینظیر بھٹو اور میرے قائد میاں محمد نواز شریف کے درمیان اور اس کے بعد حضرت مولانا نے بھی اس کے اوپر اپنا تصدیق کی اور دوسری پارٹیوں نے بھی آج وہ ادھورہ خواب آج وہ پایا تکمیل تک پہنچا ہے کوئی یہاں پر لوٹا ووٹ نہیں ہے جنبی سپیکر میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں دے ہو گیا پارلمنٹ بالا دست ہے محلاتی سازشوں کے ذریعے حکومتوں کو اب گھر نہیں بھیجا جا سکے گا بینظیر بھٹو شہید اور نواز شریف کا خواب پورا ہو گیا وزرعظم شہباز شریف کا قوم اسمبلی میں اظہار خیال وزرعظم نے بلاول بھٹو اور مولانا فضل رحمان کا اہم کردار ادا کرنے پر شکریہ آدھا کیا پاکستان کی عدالت کی تاریخ کیا ہے ہمارا عدالت کا کام تھا جمہوریت کا تحفظ دلوانا ہمارا عدالت کا کام تھا آئین کا تحفظ کرنا ہمارا عدالت کا کام تھا آمیر کا راستہ روکنا ہم ڈکٹیٹیشپ رہے ہیں مگر وہ ڈکٹیٹیشپ کو کامیاب ہونے میں صفحے اول کا کردار تو ہمارا عدالت کا رہا ہے ملک میں کالا صاحب افتخار چودری والی عدلیہ ہے کالا صاحب پارلیمان پر حملہ کرنے آ رہا ہے ملاول بھٹو کا قومی اسمبلی میں خطاب مولانا فضل رحمان نے کہا آج ایک جج سے حکومت دوسرے سے اپوزیشن سے گھبرا رہی ہے آئینی ترمیم کو شخصیات کے تنازم ارغمال نہ بنایا جائے یہاں ایک مسئلہ اٹھا تھا ایک جج ہے تو اس سے حکمران پارٹی گھبرا رہی ہے اگر دوسرا جج ہے تو اس سے حضب اختلاف کی جماعت جو ہے وہ گھبرا رہی ہے اور ایک کی کوشش یہ ہے کہ فلان جج ہو دوسرا کہتا ہے کہ فلان جج ہو اس چیز میں ایک مسئلہ فس کیا تھا جس کے لیے میں نے ارس کیا تھا کہ آئینی ترمیم کو شخصیات کے تنازم ارغمال نہ بنایا جائے بلکہ آئینی اصلاحات لائی جائیں واقعی طور پر اور ملک کے آزان کی نظام ہو دیکھتا ہے پی ٹی آئی انٹراب آٹی الیکشن پر نظر سانی درخواست تخارج علی زفر نے کہا آئینی ترمیم کے بعد بینچ یہ کیس نہیں سن سکتا چیف جسٹس نے جواب دیا ہمیں کسی آئینی ترمیم کا معلوم نہیں ہمیں نہ بتائیں ہم کیا سن سکتے ہیں اور کیا نہیں چیف جسٹس نے حکم لکھوانے کے دوران حامد خان بول پڑے کہا متاسب جج کے سامنے دلائل سے انکار کیا چیف جسٹس نے کہا آپ ٹی وی کے بجائے مو پر کہہ دیں پارٹی الیکشن کرا لیتے اس سے جمہوریت آتی ہے سپریم کورٹ میں دوران سماعت آئینی بینچ کا تذکرہ کیس آم بینچ سنے گا یا آئینی بینچ لگتا ہے یہ سوال سپریم کورٹ میں ہر روز اٹھے گا جسٹس منصور علی شاہ کے دوران سماعت ریمارک وکیل فروغ نسیم نے کہا کہ سیاسی کیسز اب آئینی کیسز بن چکے ہیں جسٹس آئیشہ ملک نے مسکراتے ہوئے کہا چلیں جی آپ جانیں اور آپ کے آئینی بینچ وزر داخلہ محسن نقوی کی 26 آئینی ترمیمی بل کی منظوری پر قوم کو مبارک بات آئینی ترمیم کی حمایت پر مولانا فضل رحمان اور اتحادی جماعتوں کے قائدین کا خصوصی شکریہ آدھا کیا کہا 26 آئینی ترمیم جمہوریت کی پتا ہے مولانا کا مصبت اور تاریخی کردار ہمیشہ یاد رکھا جائے گا مفتی تقی اسمانی کا 26 ترمیم کی منظوری پر مولانا فضل رحمان کو خراج تحسین مولانا کی رہنمائی میں ملک شدید سیاسی انتشار سے بچ گیا سود کے خاتمے وفاقی شرعی عدالت اور مدارس کا مسئلہ حل ہوا مدت کے بعد ایسی خوشخبری ملی ہے وفاقی شرعی عدالت کا 26 آئینی ترمیم کا خیر مقدم سود کا مکمل خاتمہ اسلامی والیاتی اور بنکاری نظام کے فروغ کے لیے اہم ہے نون لیگی رکن عادل واضعی کو آئینی ترمیم میں ووٹ نہ دینا مہنگا پڑ گیا سپیکر قومی اسمبلی آیا صادقہ الیکشن کمیشن کو ایک اور خط عادل واضعی کو ناہل کر کے نشست خالی قرار دینے کا مطالبہ سینٹ اور قومی اسمبلی کے اجلاس آج ہوں گے سینٹ اجلاس چار بجے جبکہ قومی اسمبلی کا اجلاس شام پانچ بجے ہوگا سینٹ سیکریٹریٹ نے اجلاس کا چار نکاتی اجنڈا جاری کر دیا قومی اجلاس میں تین نئے بل پیش کیے جائیں گے اڈیالہ جیل میں قیدیوں سے ملاقاتوں پر پابندی میں مزید توفصی کر دی گئی قیدیوں سے ملاقاتوں پر پابندی تاہک میں ثانی جاری رہے گی جیل میں ملاقاتوں پر پابندی کا اطلاق سیاسی قیدیوں سمیت عام قیدیوں پر بھی ہوگا منجاب حکومت نے ڈپٹی کمیشنرز کو دفعہ 144 لگانے کا اختیار دے دیا ڈپٹی کمیشنرز اپنے ظلام میں تیس دن تک دفعہ 144 لگا سکیں گے ہوم سیکیٹری 90 دن تک دفعہ 144 لگا سکے گا منجاب اسمبلی سے منظوری کے بعد گزٹ نوٹفیکیشن جاری پلاہور میں آلودگی کا جن بے قابو ہو گیا آلودہ ترین شہروں میں پہلے نمبر پر آ گیا ائر کوالیٹی انڈیکس 244 ریکارڈ کیا گیا سیکیٹری محولیات نے شہر کی فضا ملتر صحت قرار دے دی گلے اور آنکھوں کی بیماریاں عام ہونے لگیں آلودہ فضا میں سانس دینے میں دشواری کا سامنا طبی ماہرین کی شہریوں کو ماسک استعمال کرنے کی ہدا ہے وجلی کے بلوں پر آئے جرمانے کی پالیسی تبدیل مقررہ تاریخ کے بعد جمع ہونے والے بلوں پر پانچ اور دس پیسر سرچارج لگے گا مقررہ تاریخ کے تین دن بعد بل کا پانچ پیسر سرچارج آئے دھوگا تین دن سے زیادہ تاخیر پر دس پیسر سرچارج دینا ہوگا پنجاب نے اپنی چھت اپنا گھر پروگرام پہلی قسط لینے والوں نے مکانوں کی تعمیر شروع کر دی وزرعالہ مریم نواز کی زیر سزارت اجراف میں بریفنگ شہریوں کی آسانی کے لیے اسسٹن کمیشنرز کو فوکل پرسن مقرر کیا گیا سبائی وزیر ولال یاسین کو فیلڈ میں مونیٹرنگ کی ہدا ہے مکتاور گھٹو زرداری کے ہاں تیسرے بیٹے کی پیدائش مکتاور گھٹو نے انسٹرگرام پوسٹ کے ذریعے خوشکبری شیئر کی کہا 20 اکتوبر 2024 کو تیسرے بیٹے کی پیدائش ہوئی صدر آصف علی زرداری اور بلاول بھٹو کے مبارک بات مصر کی سو سال کی کوششیں رنگ لے آئیں عالمی ادارہ صحت نے مصر کو ملیریا سے پاک قرار دے دیا سربراہ وی ایچو کا کہنا ہے کہ ملیریا اتنا ہی قدیم ہے جتنی خود مصری تہذیر پیرانوں سے تعلق رکھنے والی بیماری اب صرف مصر کی تاریخ رہ گئی امریکی ریاست ہیوسٹن میں ہیلیکاپٹر ریڈیو ٹاور سے ٹھکرا کر تباہ ہو گیا ہولناک حادثے میں بچے سمیت چار افراد حلاق حادثے کا شکار ہونے والے ہیلیکاپٹر پرامیت تھا غزہ میں اسرائیلی فوج کی دہشتگردی جاری خان یونس، دیر البلا، رفا سمیت، متعدد مقاماتور شدید ممباری جبالیا میں کئی ہفتوں سے جاری محاصرے میں بلوک ٹو میں تمام گھر تباہ کر دیے گئے پلسطینیوں پر جینکوں سے چڑھائی کرنے والا اسرائیلی کمانڈر دھماکے میں مارا گیا ناتوہ کاندھوں پر وفا کی ذمہ داری پلسطینی کی باوفا بچی کے کردار نے دنیا کو جھنجوڑ ڈالا پلسطینی بچی اپنے زخنی بہن کو اٹھائے دو کلومیٹر پیدل چلتی رہی نردلن رکھنے والے انسان نے بچیوں کو گاڑی میں بٹھا کر داکٹر تک مہنچایا ترکیہ کے معروف مذہبی راہنما فتاولہ گولن امریکہ میں انتقال کر گئے فتاولہ کچھ عرصے سے علیل تھے فتاولہ گولن پر دوہزار سولہ میں ترک صدر طیب اور دوان کے خلاف بغاوت کا الزام تھا ترکیہ حکومت نے فتاولہ گولن کی حوالگی کا مطالبہ کر رکھا تھا دوبائی میں آئی سی سی بورڈ میٹنگز اختتام پسیر اجلاس میں شرمان پی سی بی محسن نقمی نے شرکت کی شرمان پی سی بی محسن نقمی نے بورڈ میمبران کو چیمپنز ٹرافی کے لیے دعوت بھی دی پاکستانی تنساز رمیز ابراہیم خان نے امریکہ میں تاریخ رکھن کر دی میسٹر یونورس مقابلے میں گولڈ میڈل جیت لیا رمیز ابراہیم پروفیشنل اتلیت کا عزاز بھی حاصل کر چکے ہیں موسیقی